اسلام علیکم ڈیئر سٹوڈنٹس کیسے آپ ٹھیک ہیں سب خیریت سے ہیں آج ہم جو ہے بیٹے کل والے ہی ٹاپک کو آگے کنٹینیو کر رہے ہیں جیسا کہ میں نے آپ سے کل کہا تھا کہ ہمارا پارٹس آف سپیچ جو ہے وہ جلے گا ون بائی ون کر کے ہم اس سب کو گفر کریں گے کل ہم لوگوں نے پڑھا تھا ناؤن ڈیفینیشن اور اس سے مطلق اگزامپل جو ہے وہ پڑھی تھی تو آج جو ہم آگے نیکس پڑھنے جا رہے ہیں وہ ہے پرو ناؤن پرو ناؤن جو ہے اگر ہم اردو میں اس کی بات کریں تو پرو ناؤن سے مراد وہ لفظ ہوتا ہے جو ناؤن کی اسم کی جگہ استعمال ہو اس کو کہتے ہیں پرو ناؤن جو لفظ جو ورڈ ناؤن کی جگہ نیم کی جگہ استعمال ہوگا اس کو کہتے ہیں پرو ناؤن اور ڈیفینیشن اس کی ہے پرو ناؤن is a word پرو ناؤن سے مراد وہ لفظ ہے there stands instead of name of persons there stands instead of name of persons جو پرو ناؤن ہے وہ ایک ایسا لفظ ہے جو stand کرتا ہے یعنی جگہ لیتا ہے کہ اس کی instead of names of persons اشخاص کے نام کی جگہ لے کسی کا نام ہو اس کی جگہ جو لفظ لے گا اس کو کہیں گے پرو ناؤن ہم اس کو example سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ آپ کو definition کے معنی بھی سمجھ آجیں example کے طور پر ہمارے پاس example ہے ہمارے پر 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 ہمارے پ رائٹنگ ہے نیٹ ان کلین حامد ہے اگر حامد کا نیم لوں گا تو جملہ بھی اچھا نہیں لگے گا اور یہ گرامیٹیکلی خلاف بھی ہوگا گرامیٹ کے رولز کے بھی خلاف ہوگا تو اب دیکھیں گا بار بار نام لینے کی وجہے میں کہے جا رہا ہوں حامد کی وجہے ہی حامد is my friend کیوں تو میں نے آگے نیکس جب اس کی کوئی اور بات کر رہا ہوں حامدی سے متعلق تو کیا وجہے گا حامد کی جگہے بجائے میں لگا ہوں ہی ہی is a good boy اب یہ جو لفظ ہی ہے ہی کا کیا مطلب ہوا بیٹے ہی کون ہے کس کی طرف اشارہ کر رہا ہے حامد کی طرف اشارہ کر رہا ہے ہی سے مراد کیا ہے حامد ٹھیک ہے تو یہ جو لفظ حامد کی جگہ لفظ ایک آگیا ہی آگیا ہی ہوگا ہمارا پرو ناؤن ٹھیک ہے کیوں ہوگا بگوز ہی جو ہے سٹینڈ فور سٹینڈ انسٹیڈ آف سٹینڈ انسٹیڈ آف ہامد ہامد آپ نے ٹھیک کہا ہے ناؤن ایک ہی بات ہے میں نے name کو call out کر دیا انسٹیڈ آف ہامد ہامد we have put here a word ہی ہامد کی جگہ ہی لگا دیا نیکس ہے ہمارا سنٹنس زویا is my sister زویا میری بہن ہے اب نیچلے سنٹنس میں میں نے زویا ہی سے متعلق بات کی ہے پہلے پہلے بولا کہ she is my sister زویا is my sister اب میں اس کی کوئی نیکس کوالٹی بتانا چاہ رہا ہوں کہ وہ کیا ہے she is very intelligent she is very intelligent who is very intelligent زویا زویا is very intelligent the word now instead of زویا i have used here a word she اب میں نے زویا کو کیا کہا دیا she تو آپ اس طرح ہی سنٹنس گھر جا کے بنائیے گا practice کریے گا اور بکس کو study جب آپ کریں تو ان پوائنٹس کو آپ نوٹ کیا کرو کہ اگر کسی سے متعلق ایک story ہوتی ہے وہ چل رہی ہوتی ہے تو باہر باہر اس کا name نہیں رائٹر لکھ رہا ہوتا story mention کرنے والا اس کا name نہیں لکھتا بلکہ اگر لڑکا ہے تو وہ pronoun use کرے گا he لڑکی ہے تو she اور اگر کوئی animal ہے کوئی plant ہے یا کوئی non living thing ہے to instead of name he will call it اس کا پرنام کیا use کرے گا it چلیے یہ تو ہوگی بات ایک آدھے بندے کی ایک آدھے چیز کی اگر زیادہ لوگ ہوں ان کے بارے میں بات ہو رہی ہوگی تو نام بار بار ان کے لئے لیا جائیں گے مثال کے دور پر میں کہتا ہوں جناب اسد نظیر ان شاہد ٹھیک ہے i am calling it their fast friends to each other کہ یہ سب لوگ اپس میں ایک دوسرے کے گہرے دوست ہیں تو میں next جب sentence کروں گا میں کیا کہوں گا they are very honest to each other وہ سب ایک دوسرے کے ساتھ بڑے اماندار ہیں چلیے کہ they are very hard working students وہ سب بڑے مہنتی students ہیں تو میں نے ان سب کے نیم نہیں کیا ان سب کی جگہ ایک word use کیا وہ word کیا ہے بٹھے they i have used a word they وہ جو they ہے کن کی طرف اشارہ کرے گا ان تینوں کی طرف جن کے میں نے نیم آپ کے سامنے بھی call out کیے تھے یہ میں نے ایکزامپل آپ کو زبانی بتا دی اس طرح سے اور بڑی ایکزامپل ہیں آگے دیکھیں گا چونکہ میں نے آپ کو پہلے بتایا ہے کہ لڑکا ہوگا تو ہوئی اگر کسی لڑکی کی بات ہو لیا تو شیئے ہو جائے گا اور اگر کوئی non-living object ہے بے جان چیز ہے تو اس کے لیے it ہو جائے گا اور زیادہ لوگ ہوں گے تو ان کی جگہ they cover use کریں گے تو یہاں دیکھیں گا آگے میں نے لکھا ہوا ہے personal pronouns تاکہ آپ سب personal pronouns اور ان کے بارے میں مزید جان سکیں we you he she it and they we you he she it and they these are all words which can be used instead of a name or a noun یہ وہ الفاظ ہیں جو ہم عمومی طور پر ناموں کی جگہ استعمال کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو آگے یہ ہیں کیا ہیں گرامیٹیکل یہاں دیکھیں تو ان کو تین حصوں میں تقسیم ہم کر سکتے ہیں فرس پرسن سیکنڈ پرسن اور تھرڈ پرسن یہ سارے پروناؤنز کو کتنے حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں تین حصوں میں فرس سیکنڈ اور تھرڈ آگے پھر اس کو مزید ڈیوائٹ کریں گے وہ کیا ہے فرس پرسن سنگولر اینڈ پلورل سیکنڈ پرسن وہ سنگولر اینڈ پلورل ہوگا اور تھرڈ پرسن بھی اس طرح سنگولر اینڈ پلورل ہو جائے گا ٹھیک ہے تو آپ یہ دیکھئے گا آئی فرس پرسن سنگولر وی اگر بولنے والے زیادہ ہیں تو فرس پرسن پلورل اچھا چلی اس کے بارے میں پہلے ہم یہ دیکھ لیتے ہیں کہ دیکھیں گا فرس پرسن کسو کو گیتے ہیں جو بات کر رہا ہے اور جو سنتا ہے بات ہی اس گولر سیکنڈ پرسن and to whom we are talking both فرس اور سیکنڈ پرسن جو آپ اس میں باتیں کر رہے ہیں جس کی باتیں کر رہے ہیں وہ ہوگا تھرڈ پرسن ٹھیک ہے مثال لے لیتے ہیں I am talking to you right as a teacher I am delivering you a lecture I am teaching you because I am speaking کیونکہ میں بول رہا ہوں تو I'll be I'll stand for میں کیا ہوں گا فرس پرسن سنگولر ہوں گا فرس پرسن سنگولر ہوں گا suppose آپ میں سے میں کسی کو call out کر لیتا ہوں کہ آپ ملے پاس آؤ تو ادھر آجو وہ بھی بولنے لگ جاتے ہیں اگر سپیکر دو ہو جاتے ہیں تو فرس پرسن ہی ہوگا کیونکہ بول دونوں رہے ہیں بولنے والے فرس پرسن پلورل ہو جائیں گے مثال وی کی فارم میں ہو جائیں گے فرس پرسن پلورل ہو جائیں گے اور سننے والا اگر ایک ہے تو وہ سننے والا لسنر جو ہوگا وہ سیکنڈ پرسن سنگولر ہوگا یو آپ because you are listening آپ سن رہے ہیں سامنے والا سن رہا ہوں جس سے بات کی جا رہی ہو وہ سن رہا ہوتا ہے سننے والا اگر سنگولر واحد ہوگا ایک ہوگا اکیلا ہوگا سننے والا تو وہ کیا ہوگا سیکنڈ پرسن سنگولر ہوگا اور اگر سننے والے ایک کلاس ہوں گے جماعت ہوں گے زیادہ ہوں گے تو سیکنڈ پرسن پلورال ہوں گے دیکھئے یو ہے اگر آپ ایک ہو تو میں آپ کو بھی کہوں ہوں یو آپ اگر آپ سب ہوں گے تو even then I will call you یو میں پھر بھی آپ کو یو ہی کہوں گا are you understanding are you catching my words yes thank you آگے ہے ہی شی اٹ یہ اب وائے گرل اور ایک نون لیو بھنگ یعنی یہ سب کے سب سنگل ہیں ایک لڑکا ہے ایک لڑکی ہے ایک بھی جان کوئی چیز ہے کوئی بھی نون لیو بھنگ تنگ ہے کچھ ہی ہو سکتا ہے even اینی بی بی تو یہ سب تھرڈ پرسن سنگولر ہوں گے تھرڈ پرسن سنگولر ہوں گے سنگولر ہوں گے ناصر جو ہے ناصر جو ہے وہ ایسے ہے وہ بہت اچھا بچا ہے ناصر جو ہے وہ بہت اچھا بچا ہے ناصر جو ہے شاہد 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 وہ بہت اچھا بچا ہے ہم ان لوگوں کے متعلق بات کر رہے ہیں تو یہ تھرڈ پرسن سنگولر ہوں گے سمجھنے کے لیے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جن کی ہم چغلی کرتے ہیں those who are absent from here whom we are talking about جو یہاں پر نہ ہوں غائب ہوں اور ہم ان کی بات کر رہے ہوں وہ ہوں گے تھرڈ پرسن اگر ایک بندے کے بارے میں بات کر رہے ہیں وہ تھرڈ پرسن سنگولر ہوں گے اور اگر زیادہ لوگ کے بارے میں بات کر رہے ہیں تو تھرڈ پرسن بات سمجھ چکے ہوں گے آپ اگر ہمارے ساتھ ساتھ ستھائے کونیکٹیڈ رہے انشاءاللہ within three months انسائی گارنٹی you will be able to learn better انشاءاللہ چینل کو سبسکرائب کرتے رہیے لائک کیجئے شیئر کیجئے اور بیل آئیکن کو بھی پریس کرتے رہیے تاکہ آئندہ کا لیکچر بھی آپ لوگ سن سکیں hope for the best see you next انشاءاللہ اسلام علیہ